بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ناسلی حمید ہے میں شعبہ آپس قائنی سے گزشتہ 33 سال سے وابستہ ہوں آج ہم آیام مخصوصہ یعنی مہواری کے دوران خصوصی طور پر کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے آیام مخصوصہ کے دوران جو احتیاط ہے وہ ایکچلی آپ کی وہ احتیاط ان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی شروع ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھتی ہیں آپ اپنا نورمل ایکٹیوٹی رکھتی ہیں آپ ایکسرسائز کے اچھی ہیبٹ بنا کر رکھتی ہیں آپ اپنی خوراک میں آئرن رچ فوڈز کا استعمال زیادہ کرتی ہیں جیسے گوشت وغیرہ ہے یا ڈالے ہیں ان کا استعمال اگر آپ اچھا کرتی ہیں تو یہ اوورال آپ کی باڈی کا سٹیمنہ ایمپروف کرتے ہیں اور پھر آپ اسی کو اپنے مہواری کے دوران جاری رکھیں گی تو آپ کے اندر مہواری کے دنوں میں ایکٹیوٹی لیول آپ کا اچھا رہے گا اور آپ کے اندر بلیڈنگ کے دوران کمزوری پیدا نہیں ہوگی ان دنوں میں خاص طور پر یہ احتیاط کیجئے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں جو بھی کپڑا استعمال کر رہے ہیں وہ جتنا نیوٹرل ہو یعنی اس میں کوئی خوشبو نہ ہو کوئی اس میں کلرز نہ ہو اتنا بہتر ہے خاص طور پر سینٹڈ پروڈکٹس واش کرنے کے لیے بلکل استعمال نہیں کرنے چاہیئے کیونکہ ادھر ایریٹرنڈ کیمیکلز ہوتے ہیں جو پھر آپ کو مختلف قسم کی الرجیز کر سکتے ہیں سو آپ صرف کلین سابن سے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد اپنا کپڑا چینج کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے ہاتھ دھولیں سو پہلے اور بعد میں دونوں میں ہاتھ دھونا اور ساف کرنا ضروری ہے کپڑا باقائبگی سے تبدیل کیجئے کم از کم چار سے آٹھ گھنٹے کے بعد آپ کو کپڑا لازمی تبدیل کر لینا چاہیے اگر اس سے زیادہ دیر آپ کپڑا رکھتی ہیں تو اس میں جراسیم کی افزائش ہوتی ہے اور پھر اس سے مختلف قسم کے انفیکشن صرف نیچلے ہیریہ میں بھی اور باقی جسم میں بھی پھیل سکتے ہیں ہیلڈی فوڈ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ وہ آپ لیتے رہے ہیں ریگلرلی اور ان دنوں میں بھی اپنی ہیلڈی فوڈ کو جاری رکھیں ایکسٹرا سناکس وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ جتنا آپ فالتو نمک استعمال کرتے ہیں چپس وغیرہ اور ان چیزوں میں اتنا آپ جسم میں زیادہ پانی ریٹین کرتے ہیں اور اتنی پھر آپ کو جسم میں یہ فیلنگ کے جسم پھولا ہوا ہے بلوٹڈ ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائٹ ایکسرسائز کنٹینیو رکھنے میں بلکل کوئی حرچ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کیونکہ ایکسرسائز اب آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں خاص کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کا سینس آف ویل بینگ امپروف کرتے ہیں اور جب آپ کا سینس آف ویل بینگ امپروف ہوتا ہے تو آپ کو پین کم محسوس ہوتی ہے پین کی جب ہم بات کریں گے تو پین کلرز لینے میں کتن کوئی حرج نہیں ہے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جی پین کیوں ہے سو پین ایب نورمل بھی ہو سکتی ہے اور نورمل بھی ہو سکتی ہے عام طور پر جب بچیوں کے جسم میں ایکس بننے شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ نورمل ہی پین ہوتی ہے سائیکلیکل اس کے لئے اگر آپ کو کچھ پین کلرز انوائز کرتے ہیں تو وہ پرو ایکٹیو لے لینے چاہیے پرو ایکٹیو کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ درد اتنا شدید ہو کہ ناقابل برداشت ہو جائے اس وقت آپ درد وہ دبائی لیں اور اس میں بہت خباتین کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ جی میں نے پہلے بہت برداشت کیا آپ کو کوئی ضرورت نہیں برداشت کرنے کی کیونکہ اگر آپ اتنی دیر تک اس کو ڈیلے کرتی ہیں اور پھر وہ پین کلر لیتی ہیں تو اس کا وہ افاقہ نہیں ہوتا جو آپ اگر پرو ایکٹیو لینے پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ جی کرامز شروع ہو گئے ہیں تو آپ سٹارٹ کر لیتی ہیں اور اگر آپ وہ دو تین دن باقائدگی سے بھی لیتی ہیں تو اس میں کتن کوئی حرج نہیں اس کو کتن ایڈکشن نہیں کہتے کہ میرا جسم آدھی ہو جائے گا اس کا مطلب ہے میں تو دبائی کی ایڈکٹ ہو جاؤں گی ایسا بلکل نہیں ہے ہاں اگر درد ضرور سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ریگلر پین کلرز جیسے ہم عام طور پر پونسٹرون دیتے ہیں پونسٹرون ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے میفینی میں کیسے جو جسم میں پروسٹرگلین ایک کیمیکل ہے اس کی بناوٹ کروکتا ہے اس لیے یہ پیریٹس کی پین کے لیے خاص ہے اس لیے اگر آپ دکٹر کے پاس جاتے ہیں دکٹر آپ کو پونسٹرون لکھ کے دیتا ہے تو ایسا محسوس کرنے کے بالکل ضرورت نہیں کہ میں خاص طور پر آئی تو پونسٹرون تو میں گھر بھی کھا سکتی تھی آپ کو جب دکٹر پونسٹرون دے رہا ہے تو وہ اس کو ایسا صرف پین کلر نہیں دے رہا وہ ایک خاص اس کو انٹی پروسٹرگلین کا طور پر دے رہا ہے تو وہ ایک سائنٹیفک ہے تائی کا علاج ہاں البتہ اگر بہت زیادہ پین ہو تو پھر ہم اسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کیوں ہے وجہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ پین ہے اگر کوئی میجر وجہ نہیں ہے ایسی ملتی تو صرف پین کلر سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے پھر ہم ہرمونل پلز بھی کئی دفعہ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی خاص وجہ ملتی ہے خدا نہ خاصتہ کسی کوئی انفیکشن ہے یا خدا نہ خاصتہ کسی کوئی انڈومیٹریوسس ہے اس طرح کی کوئی تکلیف ہے تو پھر اس صورت میں اس کے سپیسیفک علاج ہیں جو کیے جاتے ہیں یہ آپ کے جنرلی ایک ہول سم ہے کہ آپ نے ان دنوں میں اپنی کیر کس طرح سے کرنی ہے ٹیمپونز عام طور پر ہماری خواتین بہت یوز نہیں کرتی پر اگر آپ ٹیمپونز یوز کرتی ہیں تو پھر خاص طور پر ان کو ریگلرلی تبدیل کرنا اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بلیڈ سارا اندر ہی اکٹھا ہوتا رہتا ہے بلیڈ کے کلر سے کئی خواتین آکے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح سے بلیڈ تھا اور اس کے اندر تھوڑے بہت فلیشی پیسز ہو سکتے ہیں گوشت نماتوکڑے کیونکہ یوٹرس کی لائننگ بھی شیڈ ہوتی ہے لیکن ہاں اگر بہت بڑے بڑے کلوٹس آ رہے ہیں یا اس طرح کچھ ہے پرابلم میں آپ کے کپڑے سوک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آبیسٹی وہ زیادہ بلیڈگ ہے پھر آپ کو اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے بہت شکریہ